آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا خلیفہ تو ہی نہیں اب دنیا سے جو جا رہے ہیں کیا جاہلیت کی موت مر رہے ہیں اب کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی یہ مد پردش ریحان بھائی کا سوال ہے تو ریحان بھائی کا سوال یہ ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر کوئی مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا ایسی ایک روایت ہے تو دیکھیں اس روایت کا تعلق اس وقت سے ہے جب خلیفہ موجود ہو تو خلیفہ موجود ہوگا تو آپ کو اس کی بیعت کرنا خلیفہ موجود نہیں ہے تو پھر یہ حکم آپ کے لئے ہے ہی نہیں مثال کے طور پر یہ ہے قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں بہت ساری آیات ہیں احادیث ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے ماں باپ کی اطاعت کرنا چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے سب ہے لیکن ایک آدمی پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ جا چکے تھے پیدا ہوتے ہی اس کے نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے اب وہ بڑا ہو کے ان آیات پر کیسے عمل کرے گا یعنی جو قرآن و حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو حسن سلوک کرو کیسے عمل کرے گا کیسے ماں باپ کی خدمت کرے گا ظاہر ہے کہ یہ حدیثیں اس کے لئے نہیں ہیں یہ آیتیں اس کے لئے نہیں ہیں کیونکہ اس کے ماں باپ ہیں ہی نہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ماں باپ ہیں خلیفہ نہیں ہے ان کے لئے کونسی بیعت ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے اور اس وقت کے لئے ہے جب خلیفہ موجود ہو جب خلیفہ موجود نہیں ہے تو یہ حکم بھی لوگوں کے لئے نہیں ہے جیسے لوگوں کے لئے حکم ہے والدین کی خدمت کرنے کا ان کے ساتھ احسان کرنے کا خسن سلوک کرنے کا لیکن یہ تب جب والدین ہوں جس کے والدین نہیں ہے اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں